پرابلم ہے ہمارے پاس جی ایمٹی سیٹ نل سیٹ یا وائٹ سیٹ سے متعلق چونکہ ایک ہی سیٹ کے مختلف نے میں پرابلم ہے کیا ڈیرائیو سیٹ بیسٹ آن کومن ایلیمنٹس ان بیٹوین ایون اینڈ آرڈ نمبرز ہم نے ایون اور آرڈ نمبرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک ایسا سیٹ بنانا ہے جو دونوں سیٹ کے اندر کومن ایلیمنٹس پہ مشتمل ہو یعنی ایسے ایلیمنٹ دونے ہیں جو دونوں سیٹ کے اندر موجود ہوں ان سیٹ کے اوپر ہمارا سیٹ بنے گا جو ہم ڈیرائیو کرنا چاہ رہے ہیں اب سب سے پہلی بات ہے کہ ایون نمبرز کون سے ہیں ایون نمبرز اگر اس کا سیٹ لکھتے ہیں تو کیپٹل ای سے ہم ڈینوڈ کرتے ہیں اور زیرو پلس مائنس ٹو پلس مائنس فور پلس مائنس سکس اینڈ سو آن یہ سیٹ اپ ایون نمبرز وہ نمبر جو ٹو سے اگزیکلی ڈیویزیبل ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر اور نمبرز کی بات کی جائے تو اور نمبرز کیپٹل او سیڈ نوڈ کرتے ہیں یہ وہ نمبرز ہوتے ہیں جو ٹو سے ڈیویزیبل نہیں ہوتے مثال کے طور پلس مائنس وان پلس مائنس تھری پلس مائنس فائیف اینڈ سو آن اب ہم نے ایک ایسا سیٹ بنانا ہے جس کو ہم کہہ لیتے ہیں سیٹ پی پی ایک ایسا سیٹ ہوگا جو ان ایلیمنٹس پر بیس کرے گا جو ان دونوں سیٹس کے اندر کامن ہوں گے مشترک ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹ ای کے اندر کونس ایلیمنٹ ہے جو سیٹ او کے ساتھ مشترک ہیں اب چونکہ سیٹ ای کا جو ایلیمنٹ ہے وہ سارے ٹو سے ڈیویزیبل ہیں سیٹ او کے جو ایلیمنٹ ہے وہ ٹو سے ڈیویزیبل نہیں ہیں اس کا مطلب ہے ان دونوں میں تو کوئی ایک ایلیمنٹ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ کامن ہوگا یہ دراصل کونسپٹ ہے یونین کا جو آپ نیکس جا کے پڑھیں گے لیکن یہاں پہ ہم نے ایک ریزلٹ ڈیڈیوز کیا کہ اگر آپ سیٹ اف ایون نمبرز کو اور سیٹ اف آرڈ نمبرز کی یونین لیں گے یا ان میں مشترک ایلیمنٹ ڈونڈیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا خالی سیٹ کیا آئے گا خالی سیٹ تو اس لیے جو ایمٹی سیٹ اس کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے اور اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 5 اور اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 5 پی ایچ آئی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور پرابلم ہے ڈرائیو سیٹ بیسٹ ان کامن ایلیمنٹس اف پرائیم اینڈ کمپوزٹ نمبرز اب پرائیم نمبرز کون سے ہیں ہم یہ بھی بات جانتے ہیں اب میں یہاں پہ سیٹ نہیں لکھنا چاہ رہا سیمپل پرائیم نمبرز وہ نمبرز ہیں جن کے صرف دو فیکٹرز ہوں گے جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاس پرائیم نمبرز میں آ جائے گا میں بھی سیٹ کی فارمانے لکھوں گا 2 ہو گیا یہ چلیں پرائیم نمبر میں آ جائے گا 2 ہو گیا اس کے بعد 3 ہو گیا 5 ہو گیا 7 ہو گیا 11 ہو گیا and so on اسی طرح سے اگر آپ اگر آپ کمپوزٹ نمبرز کی بات کرتے ہیں تو کمپوزٹ نمبرز وہ نمبرز ہیں جو کہ پرائیم نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کمپوزٹ نمبرز کی کمپوزٹ نمبرز کی کمپوزٹ نمبرز کمپوزٹ نمبرز کے درمیان اور پرائیم نمبرز کا درمیان جو کامن جو کامن ایلیمنٹس ہوں گے ان کے اوپور جو سیٹ بنے گا اگر ہم اس کو کیوں کا نام دیں تو وہ کیا ہوگا وہ بھی ایک خالی سیٹ ہوگا اس کا مطلب ہے ہمیں یہ ریزلٹ ملے دو کہ اگر آپ پرائم اور ایون کے درمیان کامن ڈونڈتے ہیں ایون اور اور نمبرز کا درمیان کامن ڈونڈیں گے تو وہ بھی خالی سیٹ آئے گا اور اگر آپ پرائم اور کمپوزٹ نمبر کے درمیان ایلیمنٹ ڈونڈیں گے یا ایسے ایلیمنٹ ڈونڈیں گے جو کامن ہو ان کا جو سیٹ ہوگا وہ بھی empty set یا خالی set آئے گا